اسلام علیکم کیا حال لینچ آپ سب کے امید ہے سب کھائے خرید سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے بھی کلچی کو ٹھاک ہوں اور بچوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں کان جا رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بات میں کام ہزا گا پھر میں بتاؤں گی ابھی ان کے بابا جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹ کر رہے ہیں کال پہ کال آ رہی ہے ملیں گے ہم لوگ بات میں ہم لوگ آئے ہیں جونالی کا ایڈمیشن کروانے سکول میں جونالی ماشاءاللہ سے فروری میں تین سال جونالی کے کمپلیٹ ہو گیا تھا تین سال کا ہو گیا تھا جونالی ایڈمیشنز کلوز ہو چکی تھی اور ایڈمیشن اس لیے جونالی کو بھی مل گئی کیونکہ اتنا رشتہ اتنا رشتہ صرف اس وجہ سے مل گئی کیونکہ غلام حمد اور امی فروا بھی اسی سکول میں ہم پڑھتے ہیں اتنی کوئی زبردست ان کے پڑھائی ہے اور بہت اچھا سکول ہے ان کا اور ان کے اتنی 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 جو ہے وہ سگنیچر تھے پوری فائل تھی وہاں پہ انگوٹھے پہ لگانے تھے ایسا تاکہ جیسے بس کوئی امپورٹنٹ کاغذات اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنا بچہ ان کے حوالے کر رہے ہیں ان کی اور یقین کریں واقعی ان کی پڑھائی بہت اچھی ہے تو ایڈمیشن فیس جو تھی ہے وہ جو ہم لوگوں نے ٹونٹی فائل تھا جیسے دی تو فیس دے رہی تھی نا تو وہ واقعی سے کہہ رہے تھے میری ویڈیو نہیں آنے چاہیے میں نے کہا نہیں نہیں آپ کی ویڈیو نہیں آتی تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے ڈریس لینے کے لیے جون علی کہہ رہا تھا جی میری تین تین ڈریس لو تین تین میں نے کہا تین تین کیوں لینی ہے تھری تھری ڈری 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 میں نے کہا جی تھری ڈریس کیوں لینی ہے چلو جی تھری لے لیتے اس کو سے میں نے اسی کہا تھری لے لیتے ڈریس لی جون علی کی جو تھی وہ یلو کلر کی پینٹ تھی وائٹ کلر کی شرٹ تھی اور یلو کلر کی اس کے اوپے طریقے سے فیبرک لگا ہوا تھا مونوگرام اور غلام محمد جو ہے وہ گریے ٹو میں آئے ڈریس تو سیم تھی غلام محمد کی لیکن نیو سیشن میں تو ڈریس بھی نیو ہونی چاہیے تو غلام محمد کی بلیو فروا کی تو ہم لوگوں نے پہلے ہی جون جولائی سے پہلے ہی ڈریس بھی لے لی تھی اور کورس بھی لے لیا تھا ان کی ابھی ڈریس لینی تھی کورس لینا تھا سب کچھ لینا تھا پہلے ہم لوگوں نے ڈریس لی پینٹ جو جون علی کو بڑی تھی وہ آلٹر ہونے کو دی کیونکہ جون علی کو پینٹ آتی ہے ٹونٹی سائز کی اور یہ ہی تھا ٹونٹی ٹو تو میئر کیا ٹونٹی ٹو پھر اسے آلٹر کروایا آلٹر کروا کے اسے ٹونٹی کیا اور غلام محمد کا تو بلکل صحیح کیلئر تھا اور بائیسو روپے کی ایک بچے کی ڈریس بائیسو روپے کی آئی تھی تو اس میں شوکس جو ہے وہ سپریٹ تھے نا تو پھر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ ہم لوگوں نے لے لی ڈریس اب ہی ہم آگے ہیں جی گھر آئے بہت اگت ہے اس ایڈمیشن کروانا تھا تو اسکول میں اتنا رشتہ اتنا رشتہ بہت بہت رشتہ بہت سارا رشتہ اتنے پیرنٹس آئے ہوئے تھے ایڈمیشن جو تھے وہ بلکل کلوز ہو چکی تھی اور جون علی کو بھی ایڈمیشن اس لئے مل گئی تھی کیونکہ غلام محمد فروا اسی سکول نہ پڑھ رہے تھے تو اسی وجہ سے جون علی کو بھی ایڈمیشن مل گئی اور پھر وہاں سے ہم لوگ ایڈمیشن فیز بھی ماشاءاللہ اتنی ہائی ہو گئی ہیں پھر وہاں سے ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا جیسے کہ ڈریس وغیرہ لے پھر بچے تھوڑا سو سو ہو گئے اور پھر کرنٹ پاک پڑا ابھی ہم لوگ دوبارہ جا رہے ہیں کان جا رہے ہیں اور کچھ لینچ وغیرہ سکولہ جون علی کا تو بس وہاں چاہیں گے پھر چلو جی ہم لوگ پہنچ گئے کورس لینے کورس لینے جیسے ہی پہنچیں تو یہاں پہ آپ لوگ رشت دیکھ سکتے ہیں اپنے دن یاد آگئے تھے اپنے دن بھی یاد آگئے اور ممہ ڈیڈی یاد آئے کہ کیسے ہم لوگ پانچ بہن بھائی کٹھے ہم لوگ لڑتے تھے ہمیں یہ چیزیں دو چاہیں یہ تین چاہیں یہ چار چاہیں یہ اتنا چاہیے یہ اتنا چاہیے تو اتنی رشت پیرنٹس کو دیکھ رہی تھی یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آگئے ابھی میں بہت رہی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں پیرنٹس کیسے پوری کرتے ہیں بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں خود پیرنٹس بنتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ماں باپ اپ نے ہمیں کتنی محنت سے پڑھایا لکھایا جب مدب کورس لے رہے تھے تو پیسے کم پڑ گئے تھے پھر سائے دن دوبارہ آ گئے ہیں ایٹی ایم سے پیسے نکلوائے ہیں ایٹی ایم سارے ایٹی ایم پر رشت تھی اتنی رشتی سارے ایٹی ایم پر رشت تھی پھر کہیں سے پیسے نکلیں ہیں پھر جا کے دوبارہ پیسے دیا ہے پھر بکس اٹھائیں دونوں کے کورس پھر اب ان کا لنچ باکس اور وارٹر بوٹر رہتی تھی وہ وارٹر بوٹر لینے تھی یہ والی نہیں چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے پھر سنیری بکلینڈ ہے سوری سنیری بینک سنیری بینک ہے کسما بھات میں اس کے ساتھ ڈینس ڈاٹ پی کے ان کی شاپ ہے ان کا آن لائن بھی ہے اور ان کی بہت ریزنبل پرائز میں ان کی چیزیں تھی میں نے آن لائن ان کا بہت دیکھا تھا لیکن جب میں وزٹ کرنے گئی نا تو یقین کریں واقعی بہت لیس مارجن پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ میرا آن لائن بھی کام رہ چکا ہے ہولسل کے حساب سے تو بہت لیس پروفٹ پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان سے جب کرونا تھا تب بھی ہم لوگوں نے چیزیں منگوائیں تھی صرف فورٹی روپیز دی سی چارج کرتے ہیں پورے ہیدر آباد میں اور اگر آپ لوگ جا کے وزٹ کر کے لینا چاہیں تو بہت ریزنبر پرائز میں چیزیں تھیں میں نے سوچا میں جاں تو رہی ہوں تو کیوں نہ اپنے جو میرے ہیدر آباد والے ہیں میں ان کے لیے کچھ کچھ کلپس بنا دوں انہیں دیکھنے میں آسانی ہو اور وہ اگر چاہیں تو کم پیسوں میں اچھی چیز اگر لینا جائیں تو وہ آپ لوگ یہاں سے آکے لے سکتے ہیں اور ایک ایک چیز جتنا میں نے کر سکی کیونکہ سائی جائیں ساتھ ہے تو وہ کہہ رہے تھے بھئی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو یہ دیکھیں ہینگر تھے اور ہر قسم کی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ان کے پاس اویلیبل تھی جو چیز دل چاہ رہا تھا یہ بھی لے لیں یہ سپائس زیادہ دیکھیں 300 روپیز کا تھا 4 پورشن اور چاروں میں الگ سے جو ہے وہ سپون دیئے ہوئے تھے بھئی یہ 1000 روپیز کا تھا سٹینڈ کے ساتھ تھا کچھن میں آپ لوگ کسی بھی کورنر پر کچھن مسلے پر رکھ سکتے ہیں بہت اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی اور دل چارا تھا یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو نہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کافی چیزیں لیا ہے اور جو جو میں نے لیا ہے وہ میں لانس میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی کیا میں نے کیا لیا کتنے کا لیا اور ان کی جو پھر ان کا جو ہوگا ریویو ہوگا کیسا تھا ان کی پرائز کیسی تھی باقیوں کے نسبت بھی میں ان سے ٹچ کروں گی کیونکہ میرے پاس فلسیلر بھی کافی ہیں تو ان کے ایک یہ آرٹیکل تھا یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا فلسٹیل میں تھا اور اس طریقے سے یہ ڈرو ٹائپ تھا ٹو تھا ہاؤنڈ پیز اس کی پرائز تھی یہ اپرن تھا ٹو ہنڈڈ پیز اس کی پرائز اس میں سے اپرن میں نے لیا ریڈ کلر کی اپرن سوچری تھی ریڈ لوں بیلو لوں کونسا لوں پھر ریڈ اٹھا لیا ہاتھ میں ریڈ آیا تو چلیں جی ریڈ لے لیا پھر اس قسم کی جو ایر ٹائٹ جار ہوتے ہیں باؤلز اور واش روم رینگز مسی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ففٹی پرسنٹ آف میں کافی آرٹیکلز تھے جیسے کہ کافی پلیئرز وغیرہ ڈیشیز یہ ہو جگ وغیرہ تھا 50% ڈسکاؤنٹ میں اگر نہ بھی ہونا تو بیسے بھی ان کے پرائزز بہت ریزینیبل پرائز ہیں بنسبت اگر آپ لوگ مارس میں جاتے ہیں میں نے مارس میں بھی میں نے جا کے دیکھا ایک چیز میں ابھی یہاں پہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں چیز دکھائی تھی یہاں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میکس بچس سے بھی سستہ یہاں پہ سمان مل رہا ہے میکس بچس یہاں سے مہنگا ہے اور یہ سستہ ہے پھر ہم لوگ گئے اوپر کے پورشن پر سیوریوں پر اس طرح سے ڈسٹ بن وغیرہ پوچ مو پور رکھے ہوئے تھے اور پھر اوپر کے پورشن پر جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو مجھے ایک ڈسٹ بن پسند آیا تھا پاؤ سے کھول لیکن اس کا بیرنگ کام نہیں کر رہا تھا چھوڑ دیا پھر 180 روپیز کی باسکیر تھی اور اس میں ریموٹ وغیرہ کبرٹ میں اورگنائز کرنے کے لئے 50 روپیز کا یہ لوفے تھا شامی بنانے والا یہ 30 روپیز تھا نہیں 50 روپیز کا تھا پھر یہ 140 روپیز کا بچوں کا کریکٹر والا کب تھا اور بچے تو ان چیزوں کے پیچھے پاگل ہوتا یہ یہ میں نے 450 روپیز کا لیا اور یہ پہ یار 400 کا 50 روپیز بھی مانا رکھتے ہیں میکس بچت والے لوٹ تے لوٹ تے لوٹ تے یقین کریں میکس بچت والے لوٹ تے اور یہ جو صوف صوف جو تھا یہ فوٹ میٹ جو تھا نا یہ جو میں لیا یہ 800 روپی کا ٹھیک ہے یہ میں نے گولڈ بیلنگ سے پوچھا تھا تو وہاں پہ ان لوگوں نے 15 سو بتایا تھے گولڈ بیلنگ والوں نے اور 1300 روپی کا فائنل دیا تھا جب بھائی کی شادی تھی تو ہم لوگوں نے 1300 روپی کا فائنل وہاں سے لیا تھا اور یہاں سے میں سارے 800 روپی کا لیا اب رہا تھا پھر وہ لینا پڑا مجھے اس طریقے سے دیکھیں میں جت چیزیں میں کپچر کر رہی ہوں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر لوگ ان چیزوں کے آپ لوگ کو ضرورت ہے یہاں سے 400 کی بوٹل تھی اور یہ پہلے میں نے پسند کی بچوں نے بھی پسند کی تھی لیکن جو پھر میں نے دوبارہ لینا پانی لنکیج ہو رہا تھا پھر ہم لوگ نے یہ بھی لنچ باکس لینا یہ بھی لینا یہ بھی لینا اچھا لے 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 پھر امیہ فروا نے پہلے لنچ باکس بھی لیا ہوا امیہ فروا نے لنچ باکس لیا مجھے چاہیے مجھے مجھے اپنے بچوں کو شاپنگ کرواتے اچھے دن اپنے دن اچھ والے دن اپنے دن سکول والے دن لنچ والے دن مولا محمد کو یہ لنچ باکس پسند آیا تھا اس کے اندر شپون ٹائپ یہ بہت اچھا تھا اس کی کوالٹی بہت اچھ پانی گرم ٹھنڈا نہیں کھتا یہ پانی گرم ٹھنڈا 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 کڑھائیا نون اسٹک پین ٹھنڈر روپیز کا اوکنائزر گتے فیبرک اوکنائزر ہوتا اس ٹائپ کا ہارڈ اتنا ساڈ ہارڈ نہیں سوفت ہارڈ سوفت فل سوفت نہیں فل ہارڈ اس ٹائپ کا تھا پھر اور لنچ باکس سے نظر آ گیا بچے تو بچے بچے کی اممہ ہوتی ہیں انہیں بھی انہیں بھی ایک چیز لے لی پھر سکون نہیں آتا دوسرے چیز میں ہاتھ ہم لوگ انہیں پنگا لینا ہوتا پیچھے سے بے شک ہمیں ڈان پڑتی رہے چینی کے برطن تھے چھے پلیٹے بڑی وائٹ والی دو آزار پہ کی تھی اس طریقے سے تھا نا تو یہ دیکھیں آپ لوگ سارے گھر کی کام کی چیز ہیں اور ڈبل باسکیر یہ بہر بڑی پسند آئی تھی پھروڑ سکنے کے لیے کچن میں اور یہ جو پڑی دیکھتی ہوں میں کب لیتی ہوں اور کب یہ میں لے کے آنگی انچاللہ جلدی لاؤں گی جب لاؤں گی جلدی لاؤں گی دل تو ہے لیکن کبھی لے ہی آنگی جب بھی میں بزار جاتی ہوں لیکن میرا بڑا دل کرتا یہ لوں لیکن اس بار جو ہے وہ میں اور سارا اچھے لگتے ہیں سائدے نے اپنے کام چیز اٹھائے گئے جنریٹر میں جنریٹر میں پیٹرول وغیرہ ڈالنے کے لیے اور آئل وغیرہ نکالنے کے لیے وہ تھا کیف کیف تھی کیف لیکن اس دنڈی چھوٹی تھی تو سائدے نے نہیں لی بڑی دنڈی کیف جو جنریٹر جار نہیں تھا میرے مائن کا جار تھا 350 روپیز یہ پلاسٹک کی بوٹلز کیچپ والی یہاں پہ سٹیل والی جیسے آئے سٹیل والے میں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کافی لوگوں کو سٹیل کے برطن بلکل بھی نہیں پسند لیکن سٹیل کے برطن مجھے اتنے پسند انڈیا میں بھی 99% سٹیل کے برطن ہوتے اور یہ مجھے اتنا پسند تھا یہ بھی میرا بڑا دل تھا کافی ٹائم سے میرا دل تھا یہ لینے کا تو اس میں ہم لوگ مسالی رکھ سکتے ہیں کینڈیز رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ میں نے لیا تھا سولہ سو روی لیکن یہاں سے جب میں لے رہی تھی تو مجھے جو ڈلیل کر رہے تھے بھائچی ہوگا بھارہ سکھ ہوگا گیارہ سکھ بھارہ سکھ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے لے لی لی جب بلی کروایا تو سولہ سکھ تھا میں نے کہا چلو جی کوئی بات نہیں خیر جو چیز پسند آگئی اس کا مول اور چیز لکھ دی ہوئے ککھ دی ہوئے بس پسند آنی چاہی دیا پھر یہ تھے یہ بڑے کام کی چیز لگی تھی اور یہ جس ڈو اٹی روپیز کے تھے اور بارہ ملے تھے بارہ 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 بڑے کام کی تھے یہ بھی پھر اب تو سائز نہیں بہت تھے جتنی چیز دیکھتے جاؤ گے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں تو ایڈ ٹو کارڈ کرتے رہتے ایڈ ٹو کارڈ ایڈ ٹو کارڈ لیکن ہم لوگ جب خواہاتی نکل تھی یہ بھی میں نے اٹھال گی یہ بھی میں نے لے لیا ڈبل ڈبل سپائز ڈبل میں نے لے لیا یہ بھی اٹھانے لگی تھی پھر میں نے ہاتھ روک دیا اپنا 160 روپیز کی یہ باسکیٹ تھی یہ دینس ڈورٹ پی یہاں سے اگر آلنائن شاپنگ کرنا چاہے آلنائن شاپنگ کریں سنری بینک دینس ڈورٹ ٹھیک ہے اور بیسٹ ہے بیسٹ 100% کورس یہ غلام محمد کا اور جون علی کا کورس ہے بکس ہے کپیا ہے سارا کچھ ہے بیکس جو تھے میں نے ان کے پہلے ہی لے کے رکھ لیے تھے کیونکہ بیکس کا ہمیشہ مجھے بیکس کا بہت ہوتا ہے مجھے بیکس بہت مشکلوں سے پسند آتے ہیں یہ غلام محمد کا بیک مجھے بہت پسند آیا تھا یہ میں نے کراچی سے لیا تھا تو یہ مجھے بہت پسند آیا تھا جب بھائی کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھی یہ میں نے تب بھی لے لیا تھا اور یہ جون علی کا بیک بلکل جانلی جیسا ہے بہت بیارا سا بیگ چھوٹ چھوٹ نا سا اور یہ ہے پنگ فروا کو ہمیشہ پنگ کلر ہی پسند دی تو یہ آگیا پنگ بیگ فروا کا بس تلین تو ہر چیز فروا پنگ اور فروا ہر چیز ہی پنگ لیتی ہے ہر چیز پنگ ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ لوگ لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا مجھ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہنچ سکے جی ملیں گے ہم لوگ نیکس ویلاؤگ میں اللہ حافظ